بکرائید آ رہی ہے بکرائید گرمیوں کو آ رہی ہے شارٹ طریقے سے میں بیف پلاو بناوں گا آپ اس کو وائٹ بیف پلاو کا نام بھی دے سکتے ہیں اتنے شارٹ طریقے سے بتاؤں گا لفظوں میں سموہ دوں گا میں نے خواتین کی پرابلم ہی حل کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے بیف پلاو کی ریسپی پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کی آپ نے بنائی اور کومنٹ بکس میں مجھے بتایا کہ باب جو مائے بہنے ہیں وہ کچن میں زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتی ان کے لیے شارٹ ٹپس لے کے حاضر ہو گیا ہوں شارٹ طریقے سے میں بیف پلاو بناوں گا آپ اس کو وائٹ بیف پلاو کا نام بھی دے سکتے ہیں اتنے شارٹ طریقے سے بتاؤں گا لفظوں میں سموہ دوں گا میں نے خواتین کی پرابلم ہی حل کر دیا ہے سب سے پہلے آپ نے بیف پلاو تیار کرنے کے لیے کیا کیا ہے میں نے میں نے ڈیڑھ کے جی بیف لے لیا اور ساتھ میں نلیوی بیچ پاوالی پلاو میں اچھی لگتی ہے اچھے طریقے سے واش کر لیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پین کے اندر شامل کر دینا بابا جی ہے کہ ہو جی پلاو بانڈ رہی ہے سدہ تو سی گوش چکے ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ دیکھیں ایک چھوٹی پیالی جو ہے چائے والی آئل کی کوکنگ آئل شامل کریں گے اس کے اندر اگر آپ کپ میں دیکھیں تو ون کپ سے کم بنتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیا اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ہم شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم وائٹ پیپر سفید مرچ شامل کریں گے پی سی وی ہاف ٹیبل سپون اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا الحمدللہ اس کے اندر لونگ شامل کریں گے چھے سے سات عدد اس طریقے سے اس کے اندر ہم شامل کریں گے سبز علیچی چار سے پانچ عدد اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ جو ثابت والی یہ شامل کر دیں گے زیرہ ہاف ٹیبل سپون سفید زیرہ شامل کر دیں گے سب کچھ اس طرح بتا رہا ہوں شارٹ طریقے سے آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی ریسپی نہیں دیکھی ہوگی اتنا شارٹ سوف ون ٹی سپون شامل کر دیں گے تیز پات یہ شامل کریں گے تین سے چار عدد اس طرح سے چھوٹے سائز کے تھے بڑی الیچی یہ دیکھیں تین عدد خوشک دھنیاں ثابت ون ان ہاف ٹیبل سپون دارچینی یہ تھوڑا سا دو ٹکڑے چھوٹے سائز کے اچھا جی ایک بڑے سائز کا پیاز اس طریقے سے چوب کیا ہوا یہ شامل کریں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس کے اندر دہی یہ ایک پیالی چھوٹے والی دہی شامل کر دیں گے بابا جی ہے کمپلیٹ ہو گیا کام نہیں کمپلیٹ ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں چیزیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا توجہ سے دیکھنی ہے کیونکہ بکرائید یہ ریسپی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دس عدد سبز مرچیں ہیں یہ دیکھ لیں گرین چلی جیسے آپ کہتے ہیں یہ یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ جوے لیسن کے ہیں دو انچ کا ٹکوڑا درک ہے درک کو کٹ لیں گے بابا جی یہ شارٹ ریسپی ہیں ان یہ شارٹ ان یہ شارٹ دے آنگے ان کو کٹنے کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پاس جوسر پڑا ہوا ہے اس کو اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چیزوں کو اس طریقے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ تیار کرنے کے بعد آپ اس کے اندر شامل کر دیں اس طریقے سے لیسن ادرک کا پیسٹ بھی اور سبز مرچ کا بھی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اچھے طریقے سے کلیر کر دیں گے اچھا بابا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ تو کہہ رہے تھے اسان طریقے سے بنیں گی اسان بنیں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے دو لٹر پانی اس کے اندر شامل کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میرمنٹ کے ساتھ سے یہ ایک لٹر اور یہ دو لٹر شامل کر کے آپ نے اچھے طریقے سے جو ماہ بہنیں مجھے سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ ایک گھنٹے کے لیے میڈیم فلیم پر چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے دیکھیں مکس کرا کور کر دیا کور کرنے کے بعد فلیم کو آن کرا فلیم میڈیم رہے گا میڈیم سے بھی کم کر دیں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ہمارا جو بیف ہے وہ ٹینڈر ہو جائے مقصد ہے ہمارے بیف کو گلانا ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں یہ لہجیل الحمدللہ ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے پاس جو بیف کا گوشت تھا یہ ایک گھنٹے میں ٹینڈر ہوا میڈیم سے بھی تھوڑا سا کم رکھا میں نے فلیم کو آپ کے بعد جو گوشت ہے آپ دیکھ لیجئے گا چالیس منٹ میں وہ ٹینڈر ہوتا ہے پچاس منٹ میں ہوتا ہے یا گھنٹے سے اوپر لے لیتا ہے کیونکہ میں پریشر ککر کا یوز نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا پریشر ککر میں بنائیں گے تو پندرہ وی میٹے تیار ہو جائے گا کم اس طرح سے خواتین اس طرح چڑھا کے آرام سے بیٹھ جائے جا کے تھنڈی جگہ تے پھر جدو یہ ٹیم ہوئے آکے چیک کر لیں انشاءاللہ اسی طریقے سے ٹینڈر ہوا پڑا ہوگا اس ٹائم پہ آکے ہم کور اٹھانے لگے ہیں ہم یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ڈنٹل کے ساتھ سات سے آٹھ ہتھ سبز مرچی ہیں ثابت یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں ہاف ٹیبل سپون زیرا پورڈر شامل کر دیں گے ساتھ میں کٹیوئی مرچ وان ٹی سپون شامل کر دیں گے تھوڑا سا تیکھا کرنے کے لیے ایک لٹر پانی مزید شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور اوپر سے کور دے دیں گے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آکے کور کو اٹھا دیں گے اب ہم نے کور نہیں ڈھکنا فیلال بابا جو کیوں ابھی بتاتا ہوں میرے پاس کچھی بانسپتی چاول تھے وان کے جی میں نے تیس منٹ پہلے ان کو بھگو دیا اچھے طریقے سے واش کر لیا دو تین پانی دھو لیا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر شامل کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کھلا کھلا چاول بنے گا الحمدللہ ٹینشن نہ لیا کریں اس طریقے سے یہاں پہ میرے پاس ایک صاف کپڑا ہے آپ روٹی والا رمال بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں گلہ کروں گا پہلے چاولوں کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے ہلا دیں اس طریقے سے اور فلیم کو ہائی کر دیں ہائی فلیم پہ پانی خوش کریں دیکھیں کپڑے کو میں گلہ کروں گا اور پھر نچوڑ لوں گا اس ٹائم پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت اور چاولوں کا جو لیول ہے وہ پورا برابر ہو چکا ہے جب ببلز بننے شروع ہو جائیں اس ٹائم پہ آپ دیکھیں یہ کنڈیشن آ رہی ہو چاول ٹوٹنے نہیں چاہیے اس ٹائم پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کپڑے کو ہم نے گلہ کیا تھا اس کپڑے کو ہم اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے کور لگا دیں گے اور ہائی فلیم ابھی رکھیں گے ہم دو منٹ اس کے بعد دو منٹ کے بعد ہم فلیم کو دم والا کر دیں گے اور ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم دیں گے ٹوٹل دم سترہ منٹ ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ لیجیل الحمدللہ سترہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہلکا سا ہم نے ویٹ دے دیا تھا اوپر تاکہ اس کی سٹیم وغیرہ نہ نکلے اب ہم فلیم کو بند کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کمال کمال بیف وائٹ پلاو ہماری ریڈی ہے ایت سپیشل گل سمجھا رہی ہے اچھا جی دم کھولنے کے بعد فوراں چمچا چوک کے ویچ نداب دینا چاول ٹوٹ جاتا ہے میں نے دو سے تین منٹ کا اس کو ریسٹ دیا آپ اس طرح کیا کریں جب بھی بریانی بنائیں پلاو بنائیں سبحان اللہ کلا کلا چاول ملے گا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سبحان اللہ کمال دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے آپ کو وائٹ بیف پلاو یہ اس طرح سے اور یہ یہاں پہ اس طرح سے سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ نہیں آئی یہ یہاں پہ اس طرح سے ایسے یہ ایک میک جو ہم نے ڈالی تھی اس کے اندر یہ سبحان اللہ یہ پڑی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے چاولوں کی لوگ ہونی چاہیے اکیلا اکیلا چاول ہونا چاہیے میں آپ کو نظریک سے بھی دکھاتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ وائٹ بیف پلاو ہماری ایت سپیشل ریڈی ہے یہ دیکھیں کلوز کر کے آپ کو دکھاؤں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ یونیک سی ریسپی جو ہم نے ایت سپیشل وائٹ بیف پلاو تیار کی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ